اس ٹاک میں میرا موضوع یہ ہے کہ ایچ ای سی اور پی ای سی اور ہمارے یہاں کی جو اقدار ہیں وہ کس طرح کرییٹیوٹی کو کل کرتی ہیں پاکستان میں ریسرچ کے ذریعے نئی ٹیکنالوجی، نئی ایجادات، نئی بریک تھروز اور نئی سوچ کیوں نظر نہیں آتی یہ آج ہمارا موضوع ہے اور اس موضوع کے اندر ہمارا فوکس ایچ ای سی ہائر ایڈوکیشن کمیشن اور پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کا کیا رول ہے جس کے نتیجے میں کریئیٹیوٹی پاکستان میں نہیں آتی بلکہ میں یہ بات کہوں گا کہ ہاؤ ایچ ای سی اور پی ای سی کلز کریئیٹیوٹی پہلا سوال یہ ہے کہ کریئیٹیوٹی، انوویشن، انوینشنز، نئی سوچ، نئی جہد، نئی ڈائریکشنز کیسے پیدا ہوتی ٹپیکلی اس کی جو پیدائش ہوتی ہے، اس کی جو جینیسز ہوتی ہے وہ آؤٹ آف ڈا باکس تھنکنگ سے ہوتی ہے وہ لیٹرل تھنکنگ سے ہوتی ہے وہ نئی پرسپیکٹیوز اور نئے انداز میں ایک چیز کو دیکھنے سے ہوتی ہے تو یہ نئی پرسپیکٹیوز، نئے انداز اور نئی ڈائریکشنز کہاں سے آتی ظاہری بات ہے یہ مختلف فیلڈ سے کی کنورجنز کے نتیجے میں آتی ہیں یعنی کہ جب ہم ایک طریقہ جو ہے پیراڈائم جو ہے جو ایک فیلڈ کا ہے جب ہم اس کو دوسری فیلڈ میں اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں اس سے ریزلٹس پیدا ہوتے ہیں نظر آتے ہیں اس ٹاک میں کریٹیوٹی کیسے پیدا ہوتی ہے یہ میں نہیں بات کر رہا بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا اس ٹاک میں میرا موضوع یہ ہے کہ ایچ ای سی اور پی ای سی اور ہمارے یہاں کی جو اقدار ہیں وہ کس طرح کریٹیوٹی کو کل کرتی ہیں مگر اس سے پہلے تھوڑی سی ہسٹری کہ نئی ٹیکنالوجیز پچھلے چالیس پچاس سال میں کیسے پیدا ہوئی اس کے اندر جو ہم جینیسز دیکھتے ہیں الیکٹرونکس کا اور کمپیوٹرز کا تو سب سے پہلے یہ فیزکس تھا فیزکس ہے اپلائیڈ فیزکس میں آیا پھر اپلائیڈ فیزکس کو اندر جب ہم نے انجینیرنگ شامل کی تو اس کے نتیجے میں الیکٹرونکس انجینیرنگ پیدا ہوئی اور الیکٹرونکس انجینیرنگ کے اندر جب کمپیوٹرز کی نئی ٹیکنالوجی مطارف ہوئی اور اس کی کنورجنس ہوئی تو اس کے نتیجے میں کمپیوٹر انجینیرنگ وجود میں آئی کمپیوٹر انجینیرنگ کا جب ملاب ٹیلی کمپیوٹر انجینیرنگ سے ہوا جو اس سے پہلے ایک الگ فیلڈ تھی تو اس کے نتیجے میں کمپیوٹر نیٹورکس وجود میں آئے کمپیوٹر نیٹورکس کے اندر جب تیلی فونی کا تڑکہ لگا تو انٹرنیٹ وجود میں آیا انٹرنیٹ کے اندر جب اور کمپیوٹر ٹیکنالوجیز کے اندر جب میٹس اور سائنس شامل ہوئی تو اس کے نتیجے میں کمپیوٹر سائنس کا نیا ڈسپلین پیدا ہوا کمپیوٹر سائنس کے ساتھ جب موبیلٹی اور اس کے ایشوز کو رسولف کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتیجے میں موبائل فونز پیدا ہوئے اور موبائل فونز کے اندر جب موویز میوزک فوٹوگرفی اور میڈیا شامل ہوتے گئے تو وہ اس سمارٹ فونز میں تبدیل ہو گئے اور اس سمارٹ فونز کے اندر جب سوشل میڈیا شامل ہوا اور سوشالوجی کا شمولیت ہوئی تو اس کے نتیجے میں سوشل سائٹ سائنس جیسے کے فیس بک ہے اور اس کے اندر اسی انٹرنیٹ کے زمانے میں کہ نالج کیسے رکھی جاتی ہے جو اپسٹمولوجی ہے اور فلوسفی کو جب شامل کیا تو اس کے نتیجے میں گوگل سرچ پیدا ہوئی اور گوگل اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن چکی ہے جس کے اندر فلوسفی اور انٹرنیٹ اور کمپیوٹرز کی ڈیٹا بیسز کی شمولیت ہوئی اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سائیکالوجی اور فیزیکس اور سائنس کا ملاپ ہوا اور کمپیوٹرز کا ملاپ ہوا تو اس کے نتیجے میں نیورو سائنس وجود میں آئی اور جب ہم جنیٹکس اور ڈیٹا بیسز کی کنورجنس دیکھتے ہیں تو ہمیں جنیٹک ڈیٹا بیسز نظر آتے ہیں اور جنیٹک جو نئی چیزیں ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں اس کے علاوہ اب ایک اور ڈیریکشن میں چلے جائیں آٹوموبیلز ایک الگ ایک انڈسٹری ہوتی تھی اور وہ ایک میکینیکل انجینئرنگ سے اس کا ساتھ تھا لیکن جب الیکٹرونکس اس کے اندر شامل ہوئی تو الیکٹریکل کارز آ گئی اور جب اس کے اندر ایویونکس شامل ہوئی تو اب فلائنگ کارز آ گئی اسی طرح سے جب میڈیا کے اندر پولیٹکس ہوئی اور پولیٹکس کا کمپیوٹرز کے ساتھ ملاپ ہوا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشنز اور ڈپلومیسی اور انٹرنیشنل ریلیشنز بھی اب ایک ساتھ شامل ہو گئے ہیں غرض کے میں نے یہ ساری ایکزیمپلز اس وجہ سے بتا رہا تھا کہ آج کے دور میں فیزیکس الیکٹرونکس میں مرج ہے الیکٹرونکس کمپیوٹرز میں ہے کمپیوٹرز کے اندر ٹیلیکوم ہے ٹیلیکوم میں موویز ہیں موویز میں میوزک ہے میوزک کے اندر فوٹوگرفی ہے اور فوٹوگرفی میں سوشالوجی ہے سوشالوجی میں فلوسفی ہے اور فلوسفی میں سائیکالوجی ہے اور انٹرنیشنل ریلیشنز ہے غرض کے دنیا کی میڈیسن ہے میڈیکل ایمیجنگ ہے آپ دنیا کی کسی فیلڈ کا نام لیں یہ سب آج کل مرج ہوگی اگر یہ بات ہے تو اس کے نتیجے میں ہائر ایجوکیشن کمیشن اور پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کا کیا سٹانس ہونا چاہیے تھا ان کا تو سٹانس یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ زیادہ ملٹی ڈیمنشنل ریسرچ کو سپورٹ کرتے ان کا تو سٹانس یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ملٹی ڈسپنری سٹڈیز کو انکریج کرتے ان ریسرچرز کی حمت افضائی کرتے جو مختلف فیلڈز کی باؤنڈریز پہ ریسرچ کرتے ہیں مگر افسوس صد افسوس کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل نے یہ بیڑا اٹھا لیا کہ ہر ڈسپلن کے گرد اتنی اوچی دیوار پیدا کر دی جائے کہ جس کے نتیجے میں کوئی کسی کی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ اس دیوار کو کراس کر کے فلسفی سے کمپیوٹر میں آ جائے اور کمپیوٹر سے وہ الیکٹریکل میں چلا جائے اور الیکٹریکل اور بی ٹیک والا انجینئر بن جائے اور فلسفی والا کمپیوٹر سائنٹس بن جائے اور لنگویسٹیکس والا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں یہ دیواریں اتنی سخت اتنی اوچی اور اتنی امپریگنبل ہے کہ لوگوں کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ ایک اور ماسٹرز کریں تو اس فیلڈ میں آئے بلکہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایم آئی ٹی سے انجینئرنگ کی اندر پی ایش ڈی کی ہے لیکن چونکہ ان کا انڈر گریڈ فیزکس تھا تو پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل نے ان کو انجینئر سمجھنے سے انکار کر دیا اسی طرح سے میں چونکہ کچھ ایچ ای سی کے ساتھ انٹریکٹ کرتا رہتا ہوں تو مجھے یہ جان کے بہت احیرت ہو رہی ہے کہ ان کے نزدیک اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے آپ دیکھیں کہ اس وقت گوگل کا چیف ایگزیکٹیو جو ہے سندر پچائی ہے جو مٹیریلز انجینئرنگ کے اندر ماسٹرز ہے اور دنیا کی سب سے بڑی کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ کمپنی کا اس وقت ہیڈ ہے لیکن اگر میں مٹیریلز انجینئر کو جس کا ایکسپیرینس ہے مینجمنٹ کا میں ایسے پی ایش ڈی کو یہ کہوں کہ تم انجینئرنگ مینجمنٹ کو سپروائز کر لو تو ہائر ایڈوکیشن اس آدمی کو اٹھا کر پھیک دے گی یعنی کہ سندر پچائی is not allowed to سپروائز انجینئرنگ مینجمنٹ سندر پچائی will not be allowed to سپروائز اسی طرح سے آئی بی ایم میں کا ابھی اروند کرشنا انڈین ہے جس کو آئی بی ایم کا سی او بنایا ہے اس نے پی ایش ڈی الیکٹرکل انجینئرنگ میں کیا ہے اور ایم بی اے بھی کیا ہے لیکن اس کے نتیجے میں اگر اور اس وقت دنیا کی بہت بڑی کمپنی ہے آئی بی ایم بہت مشہور اور پرانی کمپنی ہے بڑا نام ہے اس کا اس کا وہ چیف ایکس ایکٹیو ہے لیکن افسوس ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے نزدیک وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بزنس کو سپروائز کر سکے even انجینئرنگ مینجمنٹ کو سپروائز کرے کیوں؟ کیونکہ اس کی ڈگری کے نام کے اندر انجینئرنگ مینجمنٹ نہیں رکھا یعنی کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مختلف فیلڈز کے اندر کنورجنس کی کہانی رکھی تھی تو یہ کیا کنورجنس ان ریسرچرز نے کی تھی جن کی ڈگری کے اوپر نیورو سائنس لکھاوا تھا بھائی جس نے نیورو سائنس بنائی ہے اس وقت تو نیورو سائنس کا وجود ہی نہیں تھا میرے پروفیسر نے جس سے میں نے پی ایش ڈی کی وہ تو فیزکس کا پی ایش ڈی تھا نائنٹین فیفٹی ایٹ کا اور اس نے مجھے کمپیوٹر سائنس اور انجینئرنگ اور ایرے سپیس اور ایکنومکس میں وہ بعد میں پی ایش ڈیز کو سپروائز کر رہا تھا تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے تیس سال پہلے کسی ایک اور فیلڈ میں پی ایش ڈی کیا ہے اس کو اس فیلڈ میں مقیت کر دیا جائے اور اس پر لازم کر دیا جائے کہ وہ اس فیلڈ سے باہر نہیں کرے آپ کو حیران ہوگی یہ سن کر کہ چاہمسکی نے نائنٹین فیفٹی ٹو میں سائیکالوجی کے اندر پی ایش ڈی لکھی تھی اس وقت چاہمسکی کمپیوٹر سائنس کے آپ سب سے بڑا نام ہے کمپیوٹر سائنس کی بیسک جو فیلڈ ہے آٹومیٹا اور کمپائلرز وہ چلی نہیں سکتی بغیر چاہمسکی کی اس ریسرچ کی جو کہ ایک سائیکالوجی میں کی ہے مگر افسوس کہ چاہمسکی اگر اس وقت آجائے جو ٹوئنٹی ایس سنچری میں تیس سال تک دنیا کا سب سے زیادہ سائٹڈ سیکالر ہے تو افسوس کہ ایچ ای سی جو ہے اس کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ لنگویسٹکس کا پی ایش ڈی کو سپروائز کر سکے کیونکہ اس کی ڈگری کے اوپر کیونکہ اس کی ڈگری کے اوپر سائیکالوجی لکھا ہے تو وہ نہیں کرے اسی وجہ سے دنیا کے اندر بہت ساری جو نیورسٹیز پی ایش ڈی کے اوپر ڈسپلین کا نام ہی نہیں لکھتی ہیں کیونکہ پی ایش ڈی ایک ایسی ڈگری ہے جو ایچولی پی ایش ڈی تو ڈاکٹریٹ ان فیلوسفی ہے وہ کس چیز کی فیلوسفی ہے وہ فیلوسفی اس چیز کی ہے کہ سائنٹیفک میتھرڈالوجی اور آپ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریسرچر کو انڈیپینڈنٹ ریسرچر بنایا جائے تاکہ وہ کسی بھی فیلڈ میں انڈیپینڈنٹ آف اینی ایڈر سپرویزن ریسرچ کر کے اپنا راستہ بنا سکے اپنی فیلڈ کو آگے لے جا سکے نئی ڈائریکشنز کو ایکسپلور کر سکے نئی سوچ پیدا کر سکے اور نئی طریقے سے نئی جہتوں سے نئی ڈائریکشنز سے پرانی چیزوں کو دیکھنا اور مختلف فیلڈز کو کنورج کرنا اس کا مطمئن نظر ہوتے ہیں ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر انٹرپنورشپ ہو تو اس کے لیے ہمیں نئے آئیڈیاز چاہیے اور جب ہمیں نئے آئیڈیاز چاہیے تو ہمیں کریئیٹیوٹی چاہیے اور یہ کریئیٹیوٹی ان ڈسپلنز کو یعنی کہ بزنس کے ڈسپلنز کے گرد ایک دیوار بنا دی جائے کہ بزنس والا انجینئرنگ میں نہیں ریسرچ کر سکتا یا بزنس والا سوشالوجی میں نہیں ریسرچ کر سکتا یا بزنس والا سائیکالوجی میں نہیں رشتہ کر سکتا تو یہ ممکن نہیں ہے اگر ہمیں انٹرپنورشپ کو کرنا ہے جو کہ اس حکومت کا ایک بڑا نعرہ بھی ہے تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو یہ سمجھایا جائے کہ نالج کسی کمپارٹمنٹ میں مقید نہیں کی جا سکتی کسی ڈبے میں بند نہیں کی جا سکتی نالج کو جب کریئیٹ کیا جاتا ہے تو آپ کو آؤٹ آف ڈا باکس کرنا چاہیے تو آؤٹ آف ڈا باکس جانے کے لیے لیٹرل تھنکنگ کے لیے ملٹی ڈائمنشنل تھنکنگ کے لیے انکریج کرنا چاہیے کراس ڈسپلینری ریسرچ کراس ڈسپلینری لینکیجز اور انٹر ڈسپلینری پروگرامز اور میرا یہ خیال ہے کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن اور پاکستان انجینئرنگ کانسل کو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی بلکہ یہ ان کی ذمہ داری اقرار دینی چاہیے کہ ملک میں کریٹیوٹی کے ترویج کے لیے وہ اپنی یہ دیواریں گرائیں یہ سائلوز گرائیں اور ایک نئے ڈائریکشن میں کام کریں ہاں میں اور یہ دیواریں کیوں کھڑی گئی گئی ہیں یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں دراصل پاکستان کی ہائر ایڈوکیشن کی پولیسی یونیورسٹی اور زیادہ تر گورمنٹ یونیورسٹی کے پروفیسرز نے بنائی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی بھی گورمنٹ یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹل ہائرارکی جو ہے وہ انشورنس ہوتی ہے میری ترقی کے لیے اس ترقی کے لیے آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ساز والے ڈپارٹمنٹ کا آدمی نہ آئے اور اس چیز کو رکھ لیں کیونکہ میری ترقی ہے میں جائے کچھ سال بعد اسوسیٹ پروفیسر بننا ہے پھر پروفیسر بننا ہے تو لوگ اگر دائیں بائیں سے آنے شروع ہو گئے تو پتہ نہیں میری ڈال گلے گی یا نہیں کلے گی اس چیز کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ دیواریں کی ہیں اور ان ریسٹرکشنز کا قولٹی سے قتل کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق صرف ان چند گورنمنٹ ملازمین کی پروموشن سے ہے جن کی فیوچر اس بات پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ اگلے تین سال تک کسی اور کوئی اور آدمی ان کے آگے نہ آ جائے شکریہ موسیقی